اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدی آج میں جس تعویز کے مطالق آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ آنکھوں کی تمام قسم کی بیماریوں کے لیے ایک مجرب اور آزمدہ ہوا تعویز ہے کسی قسم کی بھی آئیز انفیکشن ہو تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بری کل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تعویز سورہ حمزہ کی نقش سلمانی ہے اور کئی بار کے آزمدہ ہوا مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنا امتہائی آسان ہے تعویز کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس تعویز کو لکھ سکتے ہیں اس تعویز کی جو چال ہے وہ آکشی چال ہے آکشی چال سے لکھا ہوا یہ تعویز ہے اس سے چال کی مطابق جو ہے وہ آپ کو چال سامنے دکھائی گئی ہے چار کالم اچوار رو کے حساب سے ٹوٹل جو ہے وہ سکسٹین یعنی کہ سولہ خانے بنائے گئے ہیں اور ہر خانے کو نمبر کے حساب سے ظاہر کیا گیا ہے اب اس میں آدھائی چال میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بہلے آپ نے یہ کوروڑا لینا ہے اسے اسے آپ کو پھل کرنا ہے پھر آپ نے دوسرے نمبر والا خانہ فیل کرنا ہے پھر تیسرے نمبر کا خانہ فیل کرنا ہے پھر آپ نے چوتھے پہ جانا ہے پھر اسی طرح آپ نے پانچوں والے کرنا ہے پھر چھٹا کرنا ہے پھر ساتھوں والے کرنا ہے ہے اسی کے مطابق آپ نے آگے جو ہم آپ کو نقش دکھائیں گے ان عادات کو آپ نے اس کے اندر ٹھوک کرنا ہے اب آپ نے لکھنا کیسے ہے اس کی شرائط کیا ہیں شرائط میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے باوضو ہونا ہے باوضو رہنا ہے نماز پڑھنے کے پوراً بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا وضو پکھی رہے پاس آف کپڑے ہونا شرط ہے اور خوشبو لگائیں اس کے بعد آپ سفید کالس پر کالی سیاہی کی مدد سے یا زافران کی مدد سے اگر آپ اپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ نیچ جو ہم نے دکھایا ہوا ہے آدھشی چال کے مطابق یعنی کہ پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسا نمبر چوتھا نمبر پانچوان چھٹا تو اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے اس آدھات کو آپ نے جو چال ہم نے آدھشی دکھائی ہے اس کے مطابق آپ نے فیل کر لینا ہے جب آپ اس کو فیل کر چکے اور آپ کے پاس یہ نقشے تیار ہو چکے تو آپ نے ارکی غلاب لینا ہے ارکی غلاب میں اس کو آپ نے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد وہ جو ارک ہوگا اس ارک کو آپ نے آنکھوں پر لگانا ہے ارک آپ نے ساف لینا ہے تاکہ آنکھوں کے اندر بھی لگایا جا سکے اور باہر بھی یعنی اندر والی سائٹ بھی اور باہر والی سائٹ بھی آپ نے آنکھ کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند ہی دنوں میں آپوں کی جس طرح کی بیماری وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی جب آپ نے تعویز لکھنا ہے یا استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے لازمی طور پر اپنی حصیت کے مطابع بھی کوئی میٹی چیز پر غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاہ کو ادا کر کے اسے برکور پائدار اٹھایا جا سکے استعمال کریں اسے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام